اچھا یہ بتائیے شیخ کی شرک اور کفر میں کیا فرق ہے جزاکم اللہ جعفر صاحب کہ شرک اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاوٹ ہے اور کفر اللہ رب العالمین کا یا ایمانیات کا انکار ہے یعنی جب کوئی شخص یہ انکار کرے کہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں یا ایمانیات کا دیگر جو ایمانیات ہیں میں رسول کو نہیں مانتا ہوں کوئی کہے میں قرآن کو نہیں مانتا ہوں میں جنت اور دوزخ کو نہیں مانتا ہوں یا کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن نماز کوئی چیز نہیں ایک ہوتا ہے نماز کا کہتا ہے یار میں گناہگار ہوں دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے ایک یہ سیرے سے کہتا ہے نماز کا کیا فیدہ میں نہیں پڑھتا ہوں نماز حج کیا فیدہ ہے قربانی کیا فیدہ ہے تو جانوروں کی جانے ضائع کرنی ہے اس طرح کے جو جملے استعمال کرتا ہے یہ انکار پر مبنی ہوتے ہیں کفر کے معنی ہے انکار کرنے کے اور شرک کے معنی ہے کسی چیز میں شراکت کرنے کے تو اللہ رب العالمین کو مان کر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو ساجی بناتا ہے یا اللہ کی صفات بندوں میں تقسیم کرتا ہے تو یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے اور اگر انکار کرتا ہے اللہ کی صفات کا یا ذات کا یا ایمانیات کا دیگر ایمانیات کا تو وہ کفر کے دائرے ہیں